بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم سیکھیں گے سیل ڈیڈ یعنی بے نامہ کے لیے سٹام پیپر کیسے اپلائی کرتے ہیں اس میں کون کون چیز فیسیز جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں کیونکہ سٹام پیپر کے لیے جب ہم آن لین اپلائی کرتے ہیں آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس میں صرف سٹام پیپر کی جو ہے وہ سٹام ڈیوٹی شامل نہیں ہوتی بلکہ اس میں سی وی ٹی ریجسٹیشن فیس بھی شامل ہو سکتی ہے تو یہ کیسے ہوتی ہے اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم کافی کچھ چیکھیں گے کہ ایک تو یہ سیل ڈیڈ کے لیے ہم جو ہے یہ سپیسیفک ویڈیو بنا رہے ہیں اگر کسی نے گف ڈیڈ بنانی ہے کسی نے پاور آف اٹارنی بنانی ہے تو اس کی ویڈیو نہیں ہے وہ سکیپ کر سکتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں پاور آف اٹارنی کی اور سیل ڈیڈ بھی ہے اگر آپ کی پراپٹی رورل ایریا میں یعنی دیہاتی ایریا میں واقع ہے تو تب آپ کی یہ سپیسیفک ویڈیو ہے کیونکہ اربن ایریا کی ویڈیو الگ ہو سکتی ہے اس کی سرچنگ الگ اس کے جو سسٹم الگ تو اس کو آپ صرف یہ لیمیٹیڈ رکھیں اس رورل ایریا اور سیل ڈیڈ سے مطلق سیکنڈ پہ آپ کو پریکٹیکل اس کی جو ہم سیکھیں گے کہ پریکٹیکل آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ایک فرد ہے آپ کو میں دکھا بھی تو تو یہ پرویو اس کی یہ فرد ہے اس کا خیوٹ ختونی خسرہ سارا کچھ لکھا ہے نام میں نے ہائٹ کر دیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کی جو سپیسیفک جو ہے وہ کیا کیسے اس کے مرلے فی مرلہ ریٹ جو ہے نکالے جائے گا گورنمنٹ کا وہ بھی اس میں ویڈیو میں سیکھیں گے اور ایک پروپر فل اینڈ تک جو ہے کمپلیٹ ویڈیو کی تھوڑی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا سیکھیں گے کہ اس میں جو ہے کون سی کیٹیگری چوز کرنی ہے کیونکہ سیل ڈیڈ بنائیں گے تو کیٹیگری ایلاغ ہوگی پاور افٹرنی کی ایلاغ ہے اس طرح یہ مختلف کیٹیگریز ہیں آپ کو کون سی سیلیکٹ کرنی ہے سیل ڈیڈ کے لیے اس کے بعد گورنمنٹ کا ریٹ کے جو پر مرلہ کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے کون کون سی ٹیکس شامل ہے جب ہم سٹام پیپر کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کیا پرسنٹیج لگتی ہے لینڈ ویلیو پر اس سٹام پیپر کی حد تک جب ہم اپلائی کریں گے اس میں کون کون سی ویسے تو اور بھی ٹیکس انوالب ہوتے ہیں گین ٹیکس ورسہ کی چیزیں تو یہ ٹی ایم اے کی بغیرہ کی جو فیسز بغیرہ ہوتی ہیں تو وہ الگ ہیں لیکن سٹام پیپر میں کون کون سی انکلوڈ ہوتی ہے وہ اس میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ویٹ اس میں جو اگر ریجسٹریشن فیس انکلوڈ ہوگی تو وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ دو کھٹا کے لیے ہوتی ہیں ریجسٹریشن فیس کی بھی ایک اگر اماؤٹ جو ہے وہ کتنی کم ہوگی لینڈ کی تو اس پہ کم لگی گی زیادہ ہوگی تو اس پہ لگے اس پہ تھوڑا سی زیادہ لگی گی تو ف سرکل اب قانون کو سرکل کا نہیں پتا تو کیونکہ ایک قانون کو سرکل میں مختلف موزہ جات ہوتے ہیں تو اب نہیں پتا کہ کون سا موزہ کس قانون کو سرکل میں آتا ہے اور سرچنگ میں ہو سکتا ہے آپ اپلائی کریں تو مشکل پیش ہے تو وہ بھی اب کو انشاءالہ کوشش کر بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا جو موزہ ہے جو آپ ریجسٹری کروانے جا رہے ہیں وہ کس قانون کو سرکل میں فعل کرتا ہے اور کیا کوئی بھی شخص جو ہے وہ سٹام پیپر پرچیز کر سکت ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں چلان کے لیے یا صرف مالک یا جو ہے پرچیزر اسی کو جانا پڑے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو یہ مرپس فرد ہے یہ مرپس فرد ہے اب اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے گوگل میں جائیں گے گوگل پہ ہم لیکن گے ای سٹیمپنگ یہ پنجاب کا جو سسٹم ہے بڑا چا سسٹم ہے ای سٹیمپنگ پہ جانے کے بعد ہمارے پاس اس کا لنک جو ہے وہ کھل جائے گا یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس لنک ہے چلان فارم نمبر 32 اس پر کلک کریں گے یہاں پہ ایگری کریں گے یہاں پہ ڈسٹرک تحصیل اور یہ تمام چیزیں آپ جہاں پہ پلائی کر رہے ہیں وہی پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے جو ہے ہے تحصیل اور وزیلا راول پینڈی تو یہاں پہ آپ راول پینڈی لگتیں اگلی لگتیں اور یہاں پہ جو سٹام پیپر تائپ یہاں پہ ایک ہوتا ہے جوڈیشل پیپر ایک ہوتا ہے نون جوڈیشل پیپر جوڈیشل پیپر کوٹ فیس وغیرہ ہوتے ہیں جو کوٹس میں ہم دیتے ہیں ریٹ پیٹیشن فائل کی یا ریکووری کا سوٹ فائل کی اس میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ چکے یہ سٹام پیپر نکلو آ رہے ہیں تو نان جوڈیشل پیپر ہوتا ہے اس کی جو مختلف کیٹرکریز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ایگریمنٹ ہیں تو اس میں اپنے کون سی سے لکھ رہے ہیں آپ نے جب سیل ڈیٹ بنانی ہے تو سی پریس کرنا ہے یہ سیٹیفکیٹ آف سیل آگیا یہ بھی نہیں ہے کنٹریکٹ بھی نہیں ہے اسی دو چار پوائنٹ آف سیل کریں گے تو یہ یہ کنوینس کنوینس آجے گا اس کے جو نمبر ایڈ ٢وئنٹی ٢وئنٹی تری اے ہے یہ سیلک کرنے کے بعد اب چلان پیڈ بائی کون اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے یہ عموما پرچیزر ہی پیگ کرتا ہے جب بھی وہ ریجسٹری کرواتا ہے تو اس کا خرچہ ہوتا ہے یہ سٹام پیپر سے متعلق تو اس کے بعد ایجنٹ کا نام یہاں پہ وہ اس شخص کا نام آئے گا جو بندہ سٹام پیپر کو لینے جائے گا بینک آف پنجاب سے کیونکہ بینک آف پنجاب سے ملے گا پہلے خزانے سے ملتے تھے ایک لمبا پروسس ہوتا تھا ایک دن چلان جمع کریا سکرول آتا تھا پھر اسے اگلی دن میں سٹام پیپر ملتے تھے لیکن یہ بڑا ایزی کر دی ہے بس چلان فلپ کیا اور سٹام پیپر لیے اور کوئی بھی جا کے لے سکتا ہے جس کا نام یہاں پہ ایجنٹ کے نام میں درج ہو تو میں یہاں پہ لیکھ لیتا ہوں فرحان یاسین اس کا آئی ڈی کار نمبر لیکھ دیا یہ آئی ڈی کار نمبر آپ بلکل ایکوریٹ لکھئے کیونکہ یہ سیل ڈیڈ ہے کوٹ فیس نہیں ہے کہ گزارا چل جائے تو بہتر ہے کہ ایک ایک چیز جو ہے اس میں بلکل ایکوریٹ لے میں تو اس طرح رفلی سا لیکھ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اور یہاں پہ ایمیل اٹس اپشنل اگر ہے تو لیکھ دینے تو رہنے دیں اب ایڈ سیلر میں اس شخص کا نام لیکھیں جو آپ کو پروپرٹی سیل اوٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں تاریخ محمود اس کا ایڈی کار نمبر لیکھ دیا یہاں پہ اب یہاں پہ ریلیشن میں اگر وہ جو ہے ایجنٹس ہے تو سن اف لیکھ دیں یہاں پہ ایس سلیش او کر دیں اگر لیڈیز ہیں تو وائف آف یا ڈاٹر آف کار دے تو یہاں پہ میں سن اف لیکھ دیتا ہوں عبدالمجید اس کا کونٹیکٹ نمبر لیکھ دیا ایمیل ایڈس بھی آپشنل ہے یہاں پہ اس کا فل ایڈرس لیکھ دیا میں لیکھ دیتا ہوں چکلالا سکین سویر اولپنڈی use this seller in the farmers پہ کلک کر دیں اس کو بطور سیلر جو ہے وہ ایڈ کر دے اور یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر دیں یہ ایڈ ہو گیا یہاں پہ آپ ایڈٹ کا آپشن ہے اس پہ آپ ایڈٹ میں جا کہ اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں گے یہاں پہ ایڈی کارڈ نمبر غلط دکھا گیا یا کونٹیکٹ نمبر غلط دکھا گیا اس کو اب ایڈ پرچیزر میں کلک کریں گے آپ پرچیزر میں تو اپنا نام لیکھ دیں یہاں پہ میں رفلیسہ لیکھ رہا ہوں عبدالباری لیکھ دیا ایڈی کارڈ نمبر لیکھ دیا اور یہاں پہ اس کے جو ودیت صناف کرنے کے بعد یہاں پہ ودیت لکھ دی عبدالصبور لیکھ دیا اور کونٹیکٹ نمبر پہ جو بھی کونٹیکٹ نمبر اس کا لکھ دیں ای میل اپشنال ہے اور اس کا بھی ایڈرس ہم لکھ دیتے ہیں اس کے پاس لکھنے بعد use this purchaser in the form پہ کلک کے اور ایڈ پہ کلک کر دیا اب ہمارے پاس دونوں فریقین کے نام سیلر اور پرچیزر کے ایڈ ہو گئے اس میں بھی شیطران ترمیم کی جا سکتی ہے یہاں پہ جو کیپچا پہ پاس ہے اس کو ایڈیت اس ٹائپ کر دیں تاکہ آپ یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ ہی ایومن ہی اس کو اپریٹ کر رہا ہے اور یہ فارم فیلپ کر رہا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ آج آتی ہے دیڈ ڈیٹیلز یہاں پہ پراپرٹی کا ایڈرس لکھ دیں مثال کے طور پر آپ کا موجز سے ہاں میں کون سا علاقہ ہے کون سا محلہ ہے گلی نمبر ہے نہیں ہے وہ اففل اس کی جو ہے وہ تفصیل لکھ دیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں محلہ موزا 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 سا ہاں یہ فل اڈریس میں اس کا لکھ دیا جو آپ کے وہاں پہ ایرے بے چل رہا ہے لینڈ ویلیو یوزر پروائیڈ اصل میں یہ یوزر پروائیڈ آپ کے سمجھے لیں کہ آپ نے کتنی کے یہ پلوٹ پرچیز کیا اب اس کے دو کیٹاگری ہو سکتی ہیں یا تو آپ گورنمنٹ کا جو ڈی سی ریٹ ہے اس کے اس پر کروائیں وہ بھی لوگ کرواتے ہیں لا میں یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنے کی آپ نے پرچیز کی ہے وہ ہی ویلیو یہاں پہ لکھیں گورنمنٹ کا ریٹ چونکہ ایک فکسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے کم سے کم رکھ دیا لیکن لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ریٹ پر ہی کراتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے عموماً جو ہے پروپٹی وہ زیادہ اماؤنٹ کی خریدی جاتی ہے تو میں مثال دے رہا ہوں یہ جو اب بلکہ پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو خسرہ نمبر بغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنے مرلے کا پلاڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تیرہ ساڑھے تیرہ مرلے منتقل اس کو بھی اس کو پڑھیں گے تھوڑے اگر جو سٹیپ آئے گا یہ ساڑھے تیرہ مرلے کی ریجسری ہم کرنے جا رہے ہیں تو اب اس کی جو لینڈ ویلیو ہے ہم لکھتے ہیں تیرہ لاکھ روپے یہ فرضی سی میں نے لکھ رہی ہے اگر تو یہ جو اماؤنٹ ہے آپ نے تیرہ لاکھ روپے کے ہی جو پلاڈ پرچیز کیا ہے تو اور وہ اماؤنٹ اگر ڈی سی ریٹ سے کم ہوگی تو ڈی سی ریٹ کمپیٹر خوب جو الگوریتم ہے وہ خود بخور ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کم ہے ڈی سی ریٹ سے تو آپ کو ڈی سی ریٹ پر ہی کرنی پڑے گی کم سے کم اور اگر یہ اماؤنٹ زیادہ ہوگی ڈی سی ریٹ سے تو آپ اسی اماؤنٹ پر کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ہے تو جو بھی زیادہ ہوگی اس پہ آپ اس پہ یہ چلا جائے گا آگے پروسیڈ کرے گا تو اب یہ پروپرٹی ویلیوز نے خود بخود ڈیٹیکٹ کر لی تیرہ لاکھ روپے ہے ہم نے جو لکھ دی تھی کیونکہ یہاں پہ ہم نے کنسٹرکٹڈ جو ہے سٹرکچر زیرو لکھا ہے اگر یہاں پہ اس کو کچھ لکھ دیتے ہیں مکان ہوتا ہے یہ یا کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہیں تو اس پہ ہم اس کو ویلیو لکھ دیتے ہیں خود سے تو یہ خود بخود کو پلس کر دے گ گا اور اس میں ایڈ کر دے گا تو ہم یہاں پہ زیرو ہی لکھیں گے اس کے بعد نیکسٹ کریں گے اب یہ جو آپشن ہے لینڈ ٹائپ میں اس میں دو چیزیں ایک اربن کا بتا رہا ہے اور ایک رورل کا اربن ہوتا ہے شہری اور رورل ہوتا ہے دیہاتی اب چونکہ یہ دیہاتی ایریا میں واقع ہے تو ہم اس پہ دیہاتی پہ کلک کریں گے اور ڈسٹک میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں ڈسٹک تحصیل اور ڈسٹک جو ہے رولپینڈی ہے تو یہاں پہ ہم ر رولپینڈی کر دیں گے اس کے بعد تحصیل میں بھی رولپینڈی کر دیں گے اب یہ جو قانون کو سرکل ہے ہمیں نہیں پتا قانون کو سرکل کون سا ہے کیونکہ فرد میں بھی کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ موزہ صحام جو ہے وہ کس قانون کو سرکل میں واقع ہے ایک قانون کو سرکل میں مختلف موزہ جات آتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں داری اب یہاں پہ کیسے اس کو ہم سرچ کریں گے بجائز کہ ہم اس کو بار بار سرچ کریں کہ یہ اڈیالا میں تو نہیں آتا اڈیالا کیا یہ سب کٹ جلالدین ہے چکری ہے یا اس میں موزہ صحام ہے یا نہیں ہے یہ تو کافی ٹائم کنزیمیں گیا تو ہم نے یہاں پہ اس پہ کلک کر دینا ہے یہ جو مینگنی فائر ہے فائنڈ ایریا اب یہاں پہ ہم رورل پہ کر دیں گے اس کو رورل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ڈسٹرک کا جو ہے نام لگنے رولپینڈی لگ دیا اور موزہ کا نام ایس ڈیبل ای ایک سہام یہ سہام رولپینڈی ہم کر دیتے ہیں اس کو یہ اس نے کر لیے ڈیٹیکٹ تو رولپینڈی اس نے بتا دیا ہم نے رولپینڈی بتایا اور ہم نے سہام بتایا یہ دونوں چیزیں بتایا ایک موزہ بتایا ہے ایک جو ہے ڈسٹرک بتا لی ہے تحصیل بتا لی تو اب جو قانون کو سرکل اس نے خود بخود ڈیٹیکٹ کر لیا سیٹلمنٹ تھری اس کا قانون کو سرکل ہے تو اس کو ہم یہاں سے کلوز کر دیں گے ہم نے صرف معلوم کرنے کے لیے کیا تھا تو قانون کو پہ جب کلک کریں گے تو ایس پرس کریں گے تو یہ سیٹلمنٹ وان ٹو اور یہ سیٹلمنٹ سری آ جائے گا اب اب اس میں آٹومیٹکلی اس موزہ کا نام آ جائے گا کیونکہ سیٹلمنٹ پاس تحصیل زیلہ رولپین ڈی آ رہا ہے فرد پہ اب یہاں پہ پوچھا ہے کہ سنگل خسرہ ہے یا ملٹیپل خسرہ ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں فرد میں کتنے خسرہ نمبر ہیں یہ ملٹیپل خسرے ہیں کسے آپ کو منتقل ہو رہی ہے پروپرٹی یا سنگل خسرے سے تو یہاں پہ سمپل صرف ایک ہی خسرہ لکھا ہوا ہے تو ڈیبل ٹری نائن اس میں ایک ہی خسرہ ہے جس کی مجھے نے گا سات کنال نو مرلے یہ اس سات کنال نو مرلے کا خسرہ ہے اس میں سے جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جو ہے حصہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں منتقلہ لکھا ہوا ہے تو کتنا شہر ستائیس بیٹا دو سٹھانوے اور ساڑھے تیرہ مرلے ہے تیرہ شہر ہے تھرٹین پائنٹ پائیو تو ایک ہی خسرہ ہے تو یہاں پہ ہم سنگل خسرہ لکھیں گے اس کے بعد لینڈ کلاسیف ہے اب یہ رہیش ہے تو یہاں پہ رہیشی پہ کلک کر دیں لوکیشن لوکیشن آف دی روڈ ہی ڈیٹیکٹر اس کا مطلب یہاں پہ آف دی روڈ ہی ہوگی اور خسرہ نمبر یہاں پہ خسرہ نمبر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ خسرہ نمبر لکھا ہے اب ک 1961 یہاں پہ مانگا نہیں ہے صرف موزہ ہے یہ دو چیزیں آپ دیکھ لیں دو تینی چیزیں ایک تو موزہ یہاں پہ افکر درکار ہوتا ہے تحسین اور زلہ درکار ہوتا ہے اور خسرہ نمبر درکار ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ معیرنگ درکار ہوتی ہے تو خسرہ نمبر ہمارے پاس ہے 2339 تو 2339 یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد کمپیوٹر میں بھی خود موجود ہوگا ہو چکا ہے تو یہاں پہ اگر میں یہاں پہ کچھ اور لکھتا ہوں یہ دیکھیں بھی ہے لیکن ہمارا ہے تو ہم اس کے اسی پہ جائیں گے اب یہاں پہ پوچھا ہے لینڈ ایریا اب لینڈ کا ایریا کتنا ہے میں آلڑی بتا چکا ہوں کہ ساڑھے تیرہ مرلے کی جو ہونے جا رہی ہے تو ساڑھے تیرہ مرلے کی یہاں پہ ہم لکھیں گے آگے لکھا ہے مرلہ تو یہ یعنی تیرہ ساڑھے تیرہ مرلے ہے اب یہاں پہ اس نے خود بخود ایک چیز ڈیٹیکٹر لی جو ہم آلڈی پروائیڈ کرتکے ہیں لینڈ ویلیوز یوزر پروائیڈ ہم نے تیرہ لاکھ روپے اس کو دی تھی کہ تیرہ لاکھ روپے کی ہم نے پرچیز کی ہے اب لینڈ ویلیو ڈی سی یعنی ڈیپٹی کمیشنر کا کیا ریٹ ہے سرکار کا کیا ریٹ ہے اور یہ اس نے بھی ڈیٹیکٹ نہیں کیا جب تک ہم اس کو فائنڈ پہ نہیں دو ہزار دو سو پہ جتہو روپے پر مرلہ ہے اس خسرے میں اس موزے میں آف دی روڈ میں اور تیرہ مرلے کی بن جاتا ہے بن جاتی ہے اماؤنٹ تیرہ لاکھ اسیزہ سات سو بارہ روپے اور پچاس پیسے لیکن ہم نے پراپرٹی پرچیز کی تیرہ لاکھ روپے میں اب یہ تیرہ لاکھ جب ہم اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہ تیرہ لاکھ روپے کیلکولیٹ نہیں کرے گا کیونکہ تیرہ لاکھ روپے کام ہے تیرہ لاکھ اسیزہ روپے زیادہ ہے ڈیپٹی کمیشن کا ریٹ اس سے زیادہ ہے تو یہ میں رفلی سی دی تھی تو جب ہم اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہ کہہ گا جی کہ ڈی سی ریٹ کا ڈی سی کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے آپ کا کام ہے تو یہ ڈی سی ریٹ بھی آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ لکھا میں جب نیکسٹ کیا تو لکھا ہے ڈی یوزر پروائیڈ پروپرٹی ویلیویشن is less than ڈی سی ریٹ ڈی سی پروپرٹی ویلیویشن in this case this time duty would be calculated on the basis of ڈی سی پروپرٹی ویلیویشن تو یہ بتا رہا ہے کہ ڈی سی کا جو ریٹ ہے کم سے کم اس پر آپ کو لازمی کرنا پڑے گا تو ہم اس کو yes کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کر لے آپ یہ پروسزنگ کرے گا اس کے بعد یہ کافی سے چیزیں کھل گئی ہیں ایک تو یہ پروپرٹی ٹائپ آ جگی لینڈ پروپرٹی ٹائپ جو ہے وہ یعنی دیہاد میں واقع ہے اور یہ ریزننشل ہے اور ہم اس کو انچیک ہی رہنے دیں گے چونکہ ہم پلوٹ کی بنا رہے ہیں ہم مکان کی نہیں بنا رہے اس کو انچیک ہی رہنے دیا اور ہمیں وہاں پہ بھی زیرو آمورٹ لکھی تھی کنسٹرکٹیڈ ویلیو کی اب یہاں پہ ایک چیز بتا رہا ہے سٹام ڈیوٹی سٹام ڈیوٹی اس نے calculate خود بخود کر لی ہے کہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ تھرٹی سیون سکسٹی نائن تھاؤزنڈ سمتنگ بن گئی ہے calculation بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کر کے آپ کو بتا دوں اور اس میں پلس ایڈیشنل سٹام ڈیوٹی ان کے سافر ریجسٹریشن چونکہ سیل ڈیڈاں بنا رہے ہیں تو ریجسٹریشن تو کروانی ہی کروانی ہے تو ہزار روپے اس کے بھی ایڈ کر دیے گئے ہیں تو یہ ٹوٹل تقریباً ستر ہزار کی قریب بن جگا اس کو نیکسٹ کر دیں ہیں اب اس کو آپ تسلی سے ریڈ کر لیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے آپ اس ٹام ڈیوٹی کو دیکھ لیں کتنی ہے اور ٹوٹل کتنی بنتی ہے لینڈ ویلیڈ ڈی سی ریٹ کتنا جو بنا تھا تیرہ سڑھے تیرہ مرلے کا ہم نے کتنا پروائیڈ کیا یوزر پروائیڈ کتنا ہے کنسٹرکٹیڈ ایڈیا تو نہیں ہے ہم بتا چکے پلاٹ ہے کوئی کنسٹرکٹیڈ ایڈیا نہیں ہے اس کے بعد اماؤنٹ فار ڈیوٹی کیلکولیشن کس اماؤنٹ پہ جو ہے اس نے ڈیوٹی کیلکولیٹ کی ہے تیرہ لاکھ پہ نہیں کی تیرہ لاکھ اسی ساتھ سو بار رو پہ کی ہے ڈیڈ ڈیٹیل اب ڈیڈ میں وہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کی ٹائپ کیا ہے گیفت ہو نہیں ہے یہاں بھی چیک کریں کہ آپ کی جو ہے وہ سیلیکشن صحیح ہوئی ہے تو ہم ہے اس کو ٹینٹی تھو اے ٹوٹی تھری ایس کی جو ہے وہ سپیسیفک کٹیگری ہے سیلڈیڈ کی اور سٹام پیپر جو ٹائپ ہے وہ نان جو ڈیوڈیشل ہے اماؤنٹ جو ہے ڈیوٹی کلکولیشن وہ دوبارہ بھی بتا رہا ہے کہ تیرہ لاکھ اسی کلکولیٹ کی اماؤنٹ کس کون پہ کر رہا ہے پرچیزر پہ کر رہا ہے اب اس کی جو پراپٹی کی جو ڈیٹیل آگی کہاں پہ واقع ہے راوٹنی دیسٹک ہے تحصیل پروائیڈ وہی ہے اور پراپٹی ویلیو ٹوٹل کتنی ہے جو ہم نے اس کو دی تھی ڈی سی ویلیوشن اب بتا رہا ہے وہی پراپٹی کے ڈیسٹ وہی آجے گا جو سیٹلمنٹ تھی اور سے ہاں وغیرہ اور جہاں لینڈ کلاسفیکشن بھی ریزیدنشل ہے ساڑی تیرا مرلے بھی آگیا ہے یہاں پہ ڈی سی کا جو ریٹ وہی دوبارہ بتا رہا ہے ایک لاکھ دوہزار پے اور تیرہ لاکھ سیزار پے یہ ڈی سی کا ریٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے کیا پروائیڈ کی تھی یہ بھی آ رہا ہے ایجنٹ کا نام وہ بندہ ہوگا جو سٹام پیپر کو پرچیس کر کے لے کے آئے گا لازمی نہیں کہ وہ سیلر یا پرچیسر ہو میں نے مختلف نام درج کی ہیں سیلر پرچیسر اور ایجنٹ کے تو یہاں پہ سمجھانے کے لیے یہاں پہ وہی نام دکھیں جو بندہ لے کہا رہا ہے اگر کوئی بندہ نہیں ہے سیلر یا پرچیسر نے خود ہی جانا ہے تو سیلر کا دوبارہ نام پورٹ کر دیں یا پرچیسر نے جانا تو پرچیسر کا نام دوبارہ پورٹ کر دیں تو یہاں پہ سیلر کی ڈیٹیل دوبارہ اس کو ویریفائی کر لیں یہ ڈیٹیل ہے یہ اس کی جو پرچیسر کی ڈیٹیل ہے تو یہاں پہ جب ہم اس کو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں اس کو کیلکولیٹر پر کھول کے بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنی ویلیو کتنی پرسنٹیج لگی ہے اب تیرہ لاکھ اسی ازار سات سو بارہ پوائنٹ فائی یہ جو ڈی سی ریٹ بنا تھا ساڑھے تیرہ مرلے کا اس کو جب ہم ملٹی پرائے کریں گے فائی پرسنٹ سے تو آپ کے سامنے آ جائے گا سکسٹی نائن تھاؤزن ٹھائی فائی روپیز تو یہ آپ کے سامنے ہیں سکسٹی نائن تھاؤزن ٹھائی سیون روپیز تو یہ تقریباً جو پانچ پرسنٹ اس پر لگی ہے یہ سٹام ڈیٹوز کو کہہ لے لیکن یہ اس میں تین پرسن سٹام پیپر اور دو پرسنٹ وہ ملا کے تو ٹوٹل پانچ پرسنٹ یہ ہو جائے گا اور اس سٹام پیپر میں اس میں انکلوڈ کر دیا جائے گا اور پلس تھاؤزنڈ روپیز جو ریجسٹریشن فیسز کو جو ہم ریجسٹر کر رہیں گے سب دیجٹر آر آفیس میں تو اس کی یہ ملا جا کے تقریباً ستر ہزار کے قریب بن جاتی ہے تو اس کو آلو کے ہے تو اس کو سیف کر دیں یہ آپ کا چلان نمبر جنریٹ ہو گیا ہے اگر کوئی بعد میں کوئی اس کو آپ کو مزید اس میں چاہیے ہو اس سے اسی سے ریلیٹڈ کوئی مسئل ہو تو آپ اس کو اس کو نمبر کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو پرنٹ چلان پر کلک کر دیں اب پرنٹ چلان کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک چلان جو ہے وہ ایک اوپن ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چلان ہے اس کو آپ دوبارہ بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس میں ابھی تک کوئی پیسے نہیں دوبارہ بھی آپ کو اس کو ریڈ جنریٹ بھی کر سکتے ہیں وہی ایجنٹ کا نام سیلر پچیزر کا نام آ گیا وہی ڈیٹیل آگئی کہ کتنے امونٹ ٹوٹل بنی سترزار رپے بن گی اب یہ دو اس کی جو کافیاں ہوں گی ایک وہ کسٹمر کافی ہے اور ایک ٹریجیری کافی ہے یہ آپ بینک میں لے جائیں امونٹ لے جائیں اور اس کو ان کو بینک بینکوں کو بتا دیں کہ یہ اس طرح ہے تو وہ آپ کو اس کو دیے دیں گے اس کو آپ پرنٹ دے دیں اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں میں سیو کر رہتا ہوں ٹھیک ہے اب دوبارہ چلتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا کیا سیکھیں گے ایک تو ڈیٹیل ویڈیو میں نے بتا دی سی وی ٹی بتا جائے کہ سی وی ٹی اس میں شامل ہوتی ہے شامل ہوتی ہے سٹام پیپر ویڈیو بتا ہے فر پریکٹیکل بتا ہے روریل ایریا میں واقع ہے کس کیٹیگری میں آپ کو بتا دیا کہ کنونس کی اس کیٹی تری اے ہے وہ مختلف کیٹیگری جو ہوتی ہیں پاور اٹھانے کی یہ ہم سے لیڈ کی بنایا تھا آپ کو بتا دیا گورنمنٹ کریں بھی بتا دیا کون کون سے تک سے انکلوڈ ہوتے ہیں اس فارم فیلنگ میں جب سٹام پیپر کے لیے پلائی کرتے ہیں پرسنٹیج کتنی بنتی ہے میں نے آپ کو کلکولیٹ کر کے بھی بتایا کہ پانچ پرسنٹ بنتی ہے ریجسٹریشن فیس بھی انکلوڈ ہوتی ہے کون سا کانون گو سرکل آپ چیک کریں گے کہ کون سا موزہ کس کانون گو سرکل میں فال کرتا ہے تو کون اور کون پچیز کے لیے جا سکتا ہے سٹانٹر تمام چیز میں آپ کو بتا دی ویڈیو چلے گے تو لائک اور شیئر کر دیں اور شکریہ